بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو اللذی بعث فی اللمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاته ویدکیہم ویعلیمهم الكتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُنَ فِي ضلالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العصیب رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقتم من لسانی یفقہو قولی اللہماربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شنور انفسنا اللہمارن الحق حقا ورسکنا اتباعا وارن الباطل باطل ورسکنا اشتدابا اللہم صلح علی عبدک ونبیک ورسولک وحبیبک وخلیلک وحمد وبرک وسلم 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 وبارک انا جميع الانبیاء والمرسلین وعلا ملائکتک المقربین وعلا عبادک سارحین وَعَلَيْنَا بَعَهُمْ يَا عَرْحَمَ الرَّاحِبِينَ آمین یا رب العالمین مہدد حاضرین والبہ سب خواتین صیرت خیر الانام پر میری یہ تیسری گفتگو ہوئے اس کا ارمان درہ اچھی طرح نوٹ کرنی اسلامی انقلاب کے لیے مردانِ کار کی فراہ ہوئی انقلاب مرد لائیں گے رجال مردانِ کار کہاں سے آئے اور حضب اللہ کی تشکیل و تنظیم اور تذکیہ و تطہیر کا نبوی طریقے کار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک جو دو ہمارے خطمے ہو چکے ہیں پہلا خطمہ کچھ زیادہ بنیادی علمی تھا کہ جو اسلام کا فلسفہ ہے ایمان اس میں نبوت اور رسالت پر ایمان کا مقام کیا ہے لوجک کیا ہے دوسرے میں ہم نے بات کی کہ نبوت اور رسالت حضور کی شخصیت میں اپنے تکمیل کے مرحلے کو پہنچی اس کے مظاہر کیا ہیں یاد ہوگا ہم نے دو قرار دیئے نبوت کی تکمیل کے مظاہر کیا ہیں ہدایت آپ پر کامل ہو گئی قرآن کی شکل چلی تو ہے آدم سے یہ ہزاروں سال یہ ہدایت جو ہے اتقائی براہی تیہ کر کے اپنے آخری اور تکمیلی درجے کو پہنچی قرآن میں اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ محلہ نے لے لیا انسانی تبدن کہیں غاروں میں جو رہا کرتے تھے انسان وہاں سے چلتے 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 امپارس تک پہنچا عظیم سلطنت اس کے اعتبار سے دین حق وہ بھی اتقا کرتے 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 دین الحق مکمل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ سورہ معایدہ کے الفاظ جو ہے وہ ان دونوں کو احاطہ کرتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی نعمت نعمت ہدایت ہے یہ میں نے بارہ بیان کیا ہے کہ اگرچہ ہم کہہ جاتے ہیں یہ صحت بھی نعمت ہے یہ دولت بھی نعمت ہے اولاد بھی نعمت ہے یہ بھی نعمت ہے کوئی شہ نعمت نہیں ہے جب تک نعمت ہے ہدایت نہ ہو صحت ہے ہدایت نہیں ہے بہت معاشقہ کروگے گلچرے وڑاؤگے معاشقے کے اندر سخصات اور جندگی پیدا کروگے تو یہ رحمت کہاں ہوگی یہ نعمت کہاں ہوگی دولت ہے اور ہدایت نہیں ہے تو کیا کروگے جو کچھ آج کل دولت مت کر رہے ہیں کچھ بیان کر رہے ہیں نعمت صرف ایک ہے وہ نعمت ہدایت ہے اس کے ساتھ جو شہر ہے وہ نعمت ہو جائے گی لیکن یہ مجرد اپنی جگہ پر کوئی نعمت نہیں تو وہ نعمت ہدایت جو ہے اس کی مکمبت ہو گئے نعمتی دوسری بات جو ہم نے سمجھ جو کیا تھی کہ رسالت کی تقبیل کا مذہر کیا ہے وہ تو نبوت کے دو پہلے ہوئے ہدایت دی گئی کامل ہو گئی دین حق دیا گیا کامل ہو گیا this is given یہ تو اللہ تعالی قصد دیا گیا بتایتا ہے نا یہ دو ہاتھ جوڑ کر ایک شخصیت نبی بھی ہے رسول بھی ہے نبی یہ انٹینہ ادھر ہے آسمان سے وہی لے رہا ہے وہ اور دوسرا انٹینہ نیچے جا رہا ہے یہ بوسٹرز کے جو ہوتے ہیں یہ پہنچانے کا ہے لوگوں تک پہنچا دیکھا ہے یہ رسالت ہے اللہ سے لینا ہے لوگوں تک پہنچانا ہے اس پہنچانے کی تکبیل کس کا مصر کیا ہے نمبر ایک دین حق کی صرف تبلیغ نہیں اس کو قائم کرو اور نمبر دو یہ صرف عرب پر نہیں پوری دنیا پر قائم یہ چار مصر ہیں نبوت اور رسالت کی تکبیل اب آج کا جو جملہ ہے سمجھئے اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو رول ایسائن کیا وہ ریولیشنری رول ہے وہ انقلابی آمن ہے کوئی نظام کا ہی قائم کرنا غاہر بات سے اس کے لیے پری ریکوزٹ کیا ہوگا کہ پہلے سے جو نظام ہے اسے وہ کھاڑ کر پھیکا جائے نظام دو نہیں ہو سکتے یہ جگہ مذہب سو بھی ہو سکتے نظام ایک ہی ہوگا دوسری بات کیا اہم ہے کوئی جگہ ویکوم نہیں ہے نظام کے اعتمار سے کوئی نہ کوئی نظام تو ہے وہ بادشاہت کا نظام ہے جمہوریت کا نظام ہے سرمایداری کا نظام ہے کموریزم کا نظام ہے قبائلی نظام ہے جو جاگیرداری نظام ہے کوئی نہ کوئی نظام تو ہے فوجی نظام ہے تو دو باتیں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی نظام نہ ہو اور کسی جگہ پر بھی نیا نظام ڈانے کے لیے پہلے نظام کو اکھاڑ پر پھیکنا ضروری ہے اسی کا نام ریولیشن ہے یہی وجہ ہے کہ حضور کے لیے قرآن میں تین مرتبہ وہ الفاظہ جو ہم پڑھ چکے ہیں باقی حیثیت میں حضور کیا اور باقی انبیاء کی مشترک ہے سب بشیر بھی ہے سب نظیر بھی ہے سب دعیل اللہ بھی ہے سب اپنے اپنے مقام پر سراجِ منیر بھی ہیں سب شاہد بھی ہیں انہا ارسلنا علیکم رسولا شاہدن علیکم قبار صلی اللہ فرعون رسولا یا ایو نبی انہا ارسلنا کا شاہدن و مبشرن و نظیرن و دعیلن لیللہ بیجنہیس و سراجن مریرہ یہ حیثیت میں مشترک لیکن یہ تنہا منفرد تین دفعہ حضور کے لیے اور ایک دفعہ بھی کسی اور پر یہ نہیں وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا دے کر دین حق دے کر تاکہ غالب کریں اسے پورے کے پورے نظام اب میں آپ کو بتا چکا ہوں اس آیت کو شاہدن اللہ دہلوی نے کہا ہے یہ پورے قرآن کا عمود ہے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک یہ آئیت میں سمجھو اور میری کوئی حیثیت میں لیکن میں ایک بات ارس کر رہا ہوں صیرت ہرگی سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک یہ آئیت میں سمجھے گا وہیا کہ شاہ ولی اللہ کے نظرین یہ قرآن کا عمود میرے نظرین یہ صیرت کی قلید ہے پھر یہ کہ جو یہاں پر بیان ہوا ہے جن الفاظ میں کہ یہ چھے مختلف اسطلاحات قرآن میں آئی ہیں یہ تو تین ایک جیسی آئی ہیں ان کی اہمیت بیان کر چکا ہوں پیشنی مرتبہ میں رب دلغم کی کمریائی کا اعلان کرو قائم کرو كمریائی جن ویکولا دین وکلہون اللہ پورا کا قرآن اللہ کے لئے ہونے چاہیے لے تکون کلمت اللہ العلیہ یہ حدیث میں ہے تو یہاں بہت سے افضاد میں بات سمجھائی گئی ہے اور افسوس یہ ہوتا ہے جب بھی میں سوچتا ہوں یہی وہ شئے ہے جو امت بول گئی قطعا بول گئی بالکل بول گئی نماز روزہ یاد ہے نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں تکبیر رب نہیں اب آئیے اس بات پر انقلاب کسے کہتے ہیں دیکھیں ویسے تو یہ انقلاب کسی بھی شہ کے ساتھ لگا دے علمی انقلاب صدرتی انقلاب اسی طریقے سے کلچرل ریولیشن بے شمار لیکن اصل میں انقلاب جس سے کہ ہم بحث کر رہے ہیں اور جو کہ پوریٹیکل سائنس میں انقلاب کہلاتا ہے وہ کیا ہے انسان کی اشتبائی زندگی کے تین پہلوں میں سے کم از کم کسی ایک میں بنیادی تبدیلی انقلاب کے نظری معنی تبدیلی لیکن انسان کی اشتبائی زندگی کے تین پہلوں ابیت پہلے ہیں یہ سمجھے تین پہلوں کون سے اشتبائی زندگی کا ایک رخ کیا ہے سیاسی دوسرا کیا ہے معاشی تیسرا کیا ہے سماجی ناشتی تو کم سے کم ایک میں کوئی بنیادی تبدیل essential change basic change جب آئے گی تو وہ انقلاب کہلائے گا اب اس کے برکس میں مثال دے رہا ہوں آپ کو مذہبی تبدیلی کو کوئی انقلاب نہیں کہتا انسانی تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے آپ ادازہ کیجے اس کے کوئی مثال ہی نہیں ہے the whole roman empire converted to christianity in the year 324 a.d emperor اسائی ہوا کوئی سلطان دیکھیں اسے کبھی آپ نے پڑھا ہے roman revolution مذہب 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 نظر ہے نظام تو وہی نہ وہی بادشاہ یوکاتیو جیسے پہلے بیٹھا بیٹھا ہوا تھا emperor آپ بھی بیٹھا ہوا یادہ اسے کسی ریائت تک انقلاب نہیں کہا حالانکہ اتنی بڑی تبدیلی آپ ادازہ کی یہ کوئی چھوٹی بوٹی مملکت نہیں تھی the greatest empire the world has ever seen the roman empire لیکن اسے کوئی بھی انقلاب نہیں کہتا ہاں انقلاب کا نام فرانس کچھ سوہ دو سو دھائی سو سال پہلے جو آیا تھا انقلاب فرانس سیاسی دھانچہ بدل گیا بادشاہ قدم جمہوریت کا آغاز انقلاب بھولشوک ریولیوشن رشیہ کا انیس سو سترہ کا سرمایہ داری خدم اور communism تیسرا انقلاب ایران کا بھی ہے کہ بادشاہ ستم ہوئی سیاسی نظام تو بدلہ ہے لیکن اس پس منظر میں دیکھئے گا تاریخ انسانی کا عظیم ترین گبھیر ترین جام ترین most profound revolution it was the revolution of muhammad صلی اللہ علیہ وسلم all the three aspects changed and even individuals changed افراد کا ظاہر بدل گیا باطن بدل گیا نظریات بدل گئے خیالات بدل گئے values بدل گئے اندار بدل گئے بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں سوچئے یہاں ڈھونڈیے مایکروسکوپ لگائیے کوئی شہر رہ گئی اپنی پشلی حالت پر everything کے تو تاریخ انسانی کا عظیم ترین گمبھیر ترین ہماغیر ترین جامع ترین most profound revolution وہ ہے جو دور دور پر بات یہ حقائق ہے اور ان کی گواہی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور جو علمی کا ایک بقولہ ہے اس کو پیش کر کے پہلے الفضل و ما شہدت بھی العداء فضیلت اصل وہ ہوتی ہے جس کا اقرار دشمن کرے ہاں بھئی یہ بات تم ماننے پڑے گی ہے میرا دشمن لیکن یہ اس کی بات میں مانتا ہوں کہ اس کے در یہ ایک چیز خوبی ہے وہ بات ہوئی نا دوست کی نگاہ میں تو ہر چیز خوبی ہی خوبی ہے عقیدت مند کی نگاہ میں تو ہر چیز حسنی حسنے تو الفضل و ما شہدت بھی العداء عدو کی جمعہ عداء اصل فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے اب اس لئے تین گواہی ہیں دوگا ایک مشرق ایک مغرب ایک درمیان یہی شہر لاہور آج سے نوے سال in 1920 امن روائل ایکشن دیا اس نے یہاں ایک ہوتا تھا ہال برڈ لاہول جب ہم پڑھتے تھے میڈیکل کونیج میں اس وقت تک تو کوئی اس کے آثار و آثار کھنڈرات باقی تھے یہ بھاٹی کے باہر تھا جہاں بعد میں پھر مچھلی کے بازار بڑھنا ہے منڈی بنی برڈ لاہول انہیں سو بیس میں لیکچر دیا امن روائل نے ہسٹوریکل لول آف اسلام اور اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپاکی ہے and who is this fellow امن روائل personal friend of lenin member of the communist international کم منسٹوں کی تنظیم کی جو ہائیس کنٹرولی باڈی the communist international اس کا روگ تھا یہ جانتا تھا کہ انقلاب کہتے کسے ہیں انقلاب کے رائیگرز میں سے گدرا ہوا شخص تھا امن روائل اور ایک وقت میں افغانستان میں اموری حکومت قائم کی تھی ہندوستانیوں نے انگریز کے خلاف اموری اس کا صدر تھا یہ امن روائل راجہ مہندر نات پرائے منگالی اور اس نے تو کمالی کیا اثر میں جو دلیل دی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عربوں کی حضور کے صحابہ کی جو فتوحات تھی ایسے تھی جیسے اور یہ دنیا چندہ ہمیشہ آپ سہراؤں سے یا جو سطح مرتفع کے علاقے ہوتے ہیں یا کھانے بھی کچھ نہیں ہوتا وہاں سے لوگ نکل کے اور جو سیٹل نیریاز ہوتے ہیں ذرخیز علاقے ہوتے ہیں ان پر حملہ کرتے ہیں یہ اس نویت کی بات نہیں تھی یہ اٹیلا والی بات نہیں تھی یہ ہنو والی بات نہیں تھی یہ منگولد والی بات نہیں تھی یہ تاتاریو والی بات نہیں تھی اس انقلاب کے نتیجے میں دنیا میں نئی تہذیب آئی ہے نیا تبدن آیا ہے نئی روشنی آئی ہے علم پھیلا ہے یہ اس کے لکھا ہے اور یہ کتاب آج بھی دنیا میں شائع ہو رہی ہے لیکن ممبئی میں یہاں کوئی نہیں جانتا کسی کو دلچسپی نہیں historical role of Islam اب آئیے درمیان میں ایجی ویلز ایجی ویلز جو ہے ویسے شاتی میں رسول ہے گالیاں دی ہیں اس نے حضور کو بالکل روشنی کی طرح اور تسلیمہ نصرین کی طرح یہ نہ انہیں حملے فیملی لائف پر ازواج متحرات کا لیکن اس کی دو کتابیں ہیں بہت اہمہ ویسے تاریخِ عالم پر a short history of the world and a concise history of the world concise ذرا بڑی ہے short چھوٹی ہے concise history of the world میں جب وہ آتا ہے conclude کرتا ہے حضور کے چپٹر کو اور خطمہ حجت الویدہ کی نقل کرتا ہے کہ لا فضل عربین على عجمین ولا لعجمین على عربین ولا لأسفدہ على احبرا ولا لأحبرا على احبرا اللہ بالتقوی کوئی فضیلت نہیں کسی عرب کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عرب پر کسی گورے کو کسی کالے پر کسی کالے کو کسی گورے پر اللہ بالتقوی and now remember the words although the sermons of human fraternity equality and freedom تین الفاظ یاد رکھیے یہ ہمارے ہاں جو لیڈروں کی تقریروں کے در تین الفاظ دہرائی جاتے ہیں بار بار یہ تو values ہیں freedom fraternity equality مساوات اخوت حریت although the sermons of human fraternity equality and freedom were said before also and we have a lot of such sermons in Jesus of Nazareth مسیح ناصری حضرت عیس علیہ السلام جس کو خدا کا بیٹا بانتا ہے وآج تو مسیح نے بھی بہت کہے تھے کوئی شک نہیں ہے but it must be admitted that it was محمد صلی اللہ علیہ وسلم who for the first time in history for the first time in history established a society based on these principles اب بتائیے جادو وہ جو سرچڑ کر بولے لیکن ایک بات نوٹ کر دیجے ممکن ہے آپ یہ حجی ویلز کی کنسائز ہسٹری لے کر پتلاش کر نہیں ملے گا آپ کو یہ پیسے اب نکال دیا گیا ہے کیونکہ یہ تو نئے ایڈیشن آتے ہیں کیا وہ حجی ملکوں تو مرے بہت اصا ہو گیا جو نئے ایڈیٹرز ہوتے ہیں وہ چیج کرتے ہیں لیکن آپ چاہیں میری بات کی توسیق تو پنجاب لائمیرنس نے پرانا نسخہ نکالی تیسرا ڈاکٹر مایکل ہارٹ نے تمہارے کئی دفعہ بیان کیا ہے تاریخ انسانی کا دھارہ بہرہ آئے کچھ عرصے کے بعد اس کا کوئی زخ بڑ گیا کس نے موڑا کسی آدمی نے موڑا کسی فلسفی نے کسی کسی انقلابی نے خود تو نہیں موڑتا پھر دیکھا پھر موڑ گیا پھر موڑا یہ جو تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑنے والے ہیں پہلے سیلیکٹ کر لیا گیا یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہلڈرڈ ان میں گردیشن پہلے سلسفی زیادہ کس نے موڑا پھر کس نے پھر کس نے پھر کس نے ایسیلیکشن اینڈ گردیشن آف دی ہنڈرڈ موڑس انفلوینشل پرسنیلیٹیز اور اولاتا ہے حضور کو نمبر ایک عیسائی ہے حضرت عیسیٰ کو لے گیا نمبر تین بیچ میں لائیا نیوٹن کو سائنس کا یوں سمجھئے کہ جدید فیزکس کا بابا آدم اس لیے کہ ساری ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقید وہاں سے اور کہتا ہے نیچرلی آئی او ان ایکسپلانیشن مجھے اس کی وجہ بیان کر دی پڑے گی کہ میں نمبر ایک پر لے آئی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساتھی پر پچاس میں پر حضرت عمر کو بھی لے کی آیا بس لیکن کہتا ہے مجھے وجہ بیان کر دی this is because he is the only person supremely successful in both the religious and the secretic fields یہ اس لیے کہ ایک ہی شخص ہے تاب پوری تاریخ میں جو انظانی زندگی کے دونوں میدانوں میں یکسا اور انتہائی اوچا ہے اور یہ آج کا کونسپٹ ہے کہ زندگی کے دو حصے ہیں ایک سیکلر لائف ہے اور ایک مذہبی زندگی مذہبی زندگی میں آپ آزاد ہیں آپ کتے کو پوجھیں ملی کو پوجھیں کسی کو پوجھیں آلائے تناسل کو پوجھیں جو چاہے پوجھیں کیوں کہیں ڈو ایک خدا کو مانے دو کو مانے دس کو مانے ہزار کو مانے کسی کو نہ مانے یہ ریلیجن آزادی ہے آپ کو بھائی لیکن ایک ہے سیاست ریاست قوم ملک قانون ایک یہ ہے وہ کہتا ہے جتنے بڑے آدمی نظر آئے مجھے وہ یا ادھر اوچا ہے تو ادھر کچھ بھی نہیں ادھر ٹھیک نا سا ہے بہن نا سا ہے ادھر اوچا ہے تو ادھر کچھ نہیں اب عیسیٰ ہے کتنا بڑا مذہب ہے حکومت نیاست میں کوئی ایک دخلی نہیں قدر نہیں بڑھکا گوتن بود کتنا بڑا ہے حکومت نیاست زیرو سکندر آدم بہت بڑا فاتح اخلاق اور روحانیت میں زیرو نہیں مائنس ویلی ہوگی یہی ہوگا تو یہ ہے میں نے تین گواہی آپ کے سامنے پیش کی ہیں اب اگلا پوائنٹ ہے میرا انقلاب برپا کرنا نہاک اس کے کام یہ کھیل نہیں ہے یہ کوئی خوبی نہیں ہے نظام کو بدل رہا ہے اس کی وجہ کیا دیکھئے ایک ہوتی ہے دعوت تبلیغ بیشنری ورک ہو رہا ہے ہمارے تبلیغی بھائی گھوم رہے ہیں بسترے اٹھائے ہوئے ہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں راتوں کو بسجدوں میں سو رہے ہیں دعوت اور تبلیغ میں بھی محنت تو ہے مشقتت تو ہے جان و مال کا خطرہ نہیں ہے سمجھے دے بات زیادہ نہیں ہے کوئی گالی دے دے گا کوئی پاگل کہہ دے گا بس جان اور مال جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں تو محنت مشقت اپنی جگہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں وہ کیا بھی کیا شک ہے گھر پہ سونا اپنے پرنگ کے اوپر اپنے بستر کے اوپر اپنے گردے کے اوپر اور جا کے مسجد میں کھردریس فرش کے اوپر سونا مشقت تو ہے اور مشنری سے کسی کسی مشقت ہے کی کہاں کہاں گئے افریقہ کے تنگ ترین جو تاریخ ترین جو جنگلات ہیں وہ تاس جو ہے کونگو کا ہو یا امیزن کا ہو نا ساؤت ہے ہمارے کہاں گئے ہیں ہر جگہ ہمارے جیکب آباد میں آئے ہیں گرمی وہ جو جس کو کہا جائے کہ زمین پر جہنم جو ہو جاتا ہے گرمیوں میں تو تکلیف میند مشقت یہ تو ہوگی کچھ ریلسٹنس بھی ہو جائے گی لیکن جان و مال کا خطرہ نہیں یہی معاملہ کسی علمی کام کا ہے سکولرلی ورک وہ خطرہ نہیں جان و مال کا اختلاف ہو جائے گا کوئی آپ کی آپ کی ریسرچ کے خلاف کوئی اور مقابلے میں ریسرچ لے آئے گا وہ آپ کو پاگل قرار دے دے گا آپ اس کو پاگل قرار دے دیں گے ہو جائے گا علمی کام ہو ریسرچ ورک ہو تحقیق کا اس میں بھی وہ پورا دشاہ نہیں ہے لیکن انقلاب وہاں جان و مال کا خطرہ ہے کیوں انقلاب کی زد پڑتی ہے جو ایکزسٹنگ سسٹم ہے اس میں جو پاور بیسس ہیں اس میں جو رولنگ کلاسس ہیں اس میں جو ویسٹیڈ انٹریسٹ ہیں اس میں جن لوگوں کو پریولیج جو پریولیج کلاسس ہیں ان کے مفادات میں تک پڑتی ہے وہ تو کہیں گے نظامِ کونہ کے پاس مانو یہ میرا مارا ذہن کلاب آو ختم کرو انہیں مرو انہیں یہ ہمارے نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہمارے مفادات کا ثقاظہ سٹیٹس کو نظام رہے اور یہ آئے نظام کو دلیں یہی وجہ جان دیجئے یہی وجہ ہے قرآن نے پہلے ہی قدم پر وَلَنَبْلُغَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ وَبَشْحِرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُمْ تیار رہو اور ذراسی جب وہ دور آیا تھا کچھ گھو رہا ہے روحی تو فرمایا اَمْ حَسِبْتُمْ مَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَعْتَكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَاوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَثَتُمُ الْبَعْثَاوْا وَالضَّرَّاوْا وَالزُوزَلُوْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمْ مَتَعَ نَصْرُ اللَّهِ اَلَا اِنْ مَنَصْرُ اللَّهِ قَرِيرٌ تو انقلاب برپا کرنا مشکل ترین کا سیدھی ترا اقلی طور پر منطقی طور پر سمجھ دیجئے you have to face the heavy odds اچھ اب میں آ رہا ہوں انقلابی عمل کے براہل اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں آج سے پچیس سال پہلے ہوں منحج انقلاب نبی میری کتاب ہے اور بات اللہ کا میں شکر اللہ کیا کرتا ہوں جس طریقے سے اس نے سیرت کو مجھ پر کھولا ہے کلید اس لیے میں نے کہا کلید سیرت کی کلید اس سے آپ فلتفہ سیرت بھی کہہ سکتے ہیں میں نے چھ مراحل میں بیان کیا ہے انقلاب کسی ایک جگہ پر ساتھاں برحلہ وہ آئے گا انقلاب کی تکمیل کے بعد تصدیر الانقلاب انقلاب اب باہر ایکسپورٹ کرنا اس لیے کہ انقلاب کا خاصہ ہی ہے کہ وہ کسی ایک ملک میں نہیں رہ سکتا اگر انقلاب ہے اور یہ ہے کہ کوئی شہر انقلاب ہے یا نہیں ہے اس کا انقلاب یہ ہی ہے کہ یہ آگے پھیلا یا وہی تو وہی رہ گیا here the iranian revolution has failed badly لیکن ظاہر ہے کہ فرانس کا انقلاب کہاں سے کہاں پہنچا تھا ساری دنیاں بھی ہے روس کا انقلاب کہاں سے کہاں پہنچا تھا لیٹن امریکہ میں پہنچ گیا ہے چاہینا میں پہنچ گیا ہے انڈیا میں آج بھی کمیلس پارٹیز ہیں سب کچھ ہے چھے پلس ون ساتھ ایک بات میں حضور کے انقلاب کے بارے میں ابھی یہاں کہہ دوں ایک تو وہی الفاظ روٹ کر لیجئے آپ کا انقلاب جامع ترین گمبی ترین ہمگی ترین most profound all inclusive اور دوسری بات جو ہے جس کی کوئی بھی ساری نہیں ہے اس سارے انقلابی عمل کی قیادت آپ نے بنفس نفیس فرمائی وہی شخص جو بکیے کی گلیوں میں ایک مبلے کی حصے سے گھوم رہا ہے تبلیغ کر رہا ہے لوگوں سے بات کر رہا ہے گھروں میں جا کے بات کر رہا ہے ربینی دعوت و قومی لیلم و نہارا فلم یزدہم دعای اللہ فرارا وہی بدر اور عہد کے اندر فوج کو کمانڈ کر رہا ہے یہ کہیں نہیں ہے باقی دنیا کے انقلاب جو آئے وہ کئی نسلوں میں آئے کسی نے فکر دیا کسی نے میدان میں لیڈ کیا والٹر اور روسو موری انقلاب جاتا ہے فرانس کا میدان میں ان کا کوئی رول ہی نہیں دیوار ڈیسک ورکس لکھتے تھے بس مرکے مارکس انڈینجلس ڈیسک ورکس کتاب لکھتی ڈاسکے میں تاہیے انقلاب تو نہ جرمنی میں آیا نہ انگلینڈ میں آیا کتاب وہاں لکھی گئی تھی کچھ جرمنی میں لکھی تھی کچھ جاگے انگلستان میں جن دن میں مقبل کی انقلاب آیا روس میں لہذا انقلابی آمل اگر معلوم کرنا ہو واحد سورس this only source of a true revolutionary process is the scene of محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے مراہل موجود ہیں اب میں کہنا ہوں اب میں آج جو ہے اس کو مختصر کر کے دو منحروں میں بیان کر رہا ہوں دو جمع ایک دو انقلاب برپا کرنے کا مراہل اور ایک پھر اس کا ایکسپورٹ ہوں اقبال کے دو شعر میں نے بہت سنائے ہیں بہت سنائے ہیں بہت سنائے ہیں آج پھر سننی اقبال جس طریقے سے انقلاب کا دعی تھا اگرچہ وہ میدان کا آدمی نہیں تھا he was not a man of the field مفقر وہ اس کی تصویر وہی ہے سب سے حالا جو سر جھکائے لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف وہ کلیم نہیں تھا حکیم تھا لیکن اس کی حکیمی جو ہے دیکھئے کس قدر الفاظ کے اندر تلخی ہے تلخی خواجہ از خونے رگے مزدور سازد لانے نام یہ سرمایہ دار کارخانے دار مزدور کی رگوں میں دوڑنے والے سرخ خون کو کشید کرتا ہے اپنی سرخ شراب جو بیٹھ کر پیتا ہے خواجہ از خونے رگے مزدور سازد لانے نام از دفاع دے خدایا کشت دہکانہ خراب اور یہ جمیدار اور جہاں گیداروں کے ظلم و ستم سے دہکان کی کھیتی برباد ہوئی انقلاب 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 بیٹھ پیانی نظر لیکن جو کیفیت ایک خاص ہے اور وہ کس مقام کے اس وقت تھا یہ کہاں تھا اس وقت جو یہ بات کر رہا ہے گفتند اللہ نے مجھ سے کہا گفتند جہانِ ماں آیا بے تمہیں سازد اے اخبال ہم نے جہاں دنیا میں تمہیں بھیجا ہے اپنی دنیا ہماری دنیا ہے تمہیں پسند آئی گفتان کے دنیا میں سازد آنگے نہیں ظلم ہے یا تو یہاں تو انسان انسان کا خون چو سنا ہے خون پی رہا ہے ظلم ہو رہا ہے گفتند کے برحمدان اچھا ہے تو توڑ دو پھوڑ دو یہ توڑ دو پھوڑ دو کا لفظ ہے جو آیا ہے شاہ وریلہ کے ہاں فقو کل نظام پورے نظام کو توڑ دینا یہ دین الحق کا اظہار جو ہے جس کو وہ عمود کہتے ہیں فقو فق کھول دینا یہ پورا نظام جو ہے ایک وحدت ہوتا ہے جڑا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ فقو کل نظام توڑ دو پھوڑ دو توڑ دے پھوڑ دے کیسے بانشع درویشی درساز و دمہ دمزن پہلے تو درویشی کے ساتھ سازگاری اختیار کرو دعوت ہے تبلیغ ہے انزار ہے تبشیر ہے عواز ہے نصیحت ہے اپیل ہے دلیل ہے کوئی پاگل کہہ دے سب سب کرو کوئی کہہ دے شائر ہے تو سب کرو کوئی کہہ دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو سب کرو کسی کو جواب مت دو تم پر پتھراؤ کیا جائے تو تم پھول پیش کرو تمہیں گالیاں دی جائیں تو تم دعائیں دو درویشی 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 بامشی درویشی درسازو دما دمزن دما دمزن دما دمزن لگے رہو لگے رہو لگے رہو چوب پختشوی خدرابر سلطنت جم جب تیار ہو جاؤ تو پھر اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو تقرا دو تو دو مرحلے ہیں پہلے مرحلے کا نام ہے ایک جماعت کی تیاری ایٹرولی ریولیشنری پارٹی جو اسلامی کانٹیکس میں کہلائے گی حزب اللہ اللہ کی پارٹی اور دوسرے کانٹیکس دوسرے تسادم تقرا دو اب میں پہلا مرحلہ لے رہا ہوں آج جو میرا آج کا اثر مغلو ہے میں نے کہا تھا نا عنوان کیا تھا مردان کار کی فرابی اور حزب اللہ کی تشکیل و تنظیم و تسکیہ و تطہیر کا نبوی طریقہ دیکھئے پھر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں جماعت سازی خاص طور پر نظریات کی بنیاد پر مشکل ترین کام ہے دنیا قومی سطح پر جماعت بنانینا بہت آسان کام ہے سیاسی سطح پر جماعت بنانینا بہت آسان کام ہے رفاہی کام کے لیے جماعت بنانینا بہت آسان کام ہے علمی کام کے لیے جماعت بنانینا بہت آسان کام ہے لیکن نظریات ہی سطح پر انقلاب کے لیے جماعت بنانا اس سے زیادہ مشکل کام کوئی یہ مشکل اس کے اندر دو طرح کی آتی ہے لوگوں کی بیزاج مختلف ذوق مختلف ذہنی سطح مختلف سمجھ اور فہم کی گہرائی مختلف ان سب کو جھوڑ رہا ہے ایک ہیوانوں کا گلہ ہو آپ نے دیکھا ہوگا پتھان لوگ جو ہیں کاغان و اغان سید جلہ غازی خان سے کئی کئی سو بھیڑوں بکریوں کا گلہ چلا آرہا ایک کتہ ہوتا ہے ایک جو لے کے چل رہا یہ انسانوں کا گلہ جو ہے بنانا ان میں سے تو ہر ایک سکرات بکرات ہے ہر ایک کا اپنا فہم ہے اپنی سوچ ہے اپنے نظریات ہیں اور دوسری بات جو اس سے بھی مشکل ہے ہر ایک کے اندر کوئی سچی یا جھوٹی خودی ہے سچی بھی ہو سکتی ہے اور خام کا پھرنے خام بنے ہوئے بھی ہوتے جو بنا پیارا شیئر سنانا ہوں آپ کو بقدر پیمانہ تخیر سرور ہر شیئر میں ہے خودی کا ہر ہر چیز میرے خودی میرا خیال میرا نظریہ جناب میرا نظریہ یہ ہے بقدر پیمانہ تخیون سرور اور سرور ہے یہ نشاہ سرور ہر شیئر ہے خودی کا اگر نہ ہو یہ فریم پہ ہم تو دم نکل جائے آدمی گا اگر یہ فریم جو ہمیں ہے میں میرا تو آدمی جیدہ نہیں رہے گا بارال یہ وہ رکاوٹیں ہیں جن کو آپ کو سر پاس کر کے انقلابی جماعت بنانی ہے انقلابی جماعت کے لوازم کیا ہے پانچ من لیجی نمبر ایک کامل نظریات ہم آہنگی نمبر وان فکر سوچ نظریات سیالات پھر ان کا سغرہ کبرہ ہم آہنگی یہ نہیں ہوگی تو انقلابی جماعت نہیں بن سکتے نمبر دو سوائے انقلاب کی عارضو کے کوئی عارضو دل میں نہ جائے جہاں کو اپنے سینوں کے اندر کہیں کوئی اور وہاں پر متخانہ تو آباد نہیں کوئی لیڈری کا سوڈا تو نہیں کوئی حکومت حاصل کرنے کا معاملہ تو نہیں شہادت مطلوب و مقصود مومن مال غنیبت مجشور کو شاید کہیں نمائع ہونے کا جذبہ تو نہیں کہیں شہرت کی حصول کی عرض تو نہیں سینے اور دل کا ہر عرض سے پاک ہو جاتا بہت مشکل بہت مشکل یہ محمد نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت علی کا واقعہ جو آپ نے سنا ہے کافر سے مقابلہ ہوا ہے کافر کو زیر کر لیا ہے اس کے سینے پر سوار ہیں خند جب بھونک دیتا تو چھوڑ کر کھڑے ہوئے حیرام ہے وہ آئی ہیو ایڈیڈ انسلٹ انجری یہ کیا ہوا فرمایا میری تمہیں کوئی جنگ نہیں ذاتی نہیں میں اللہ کے لیے مار رہا تھا اب تم نے میرے مو پر تھوکا ہے میرے اندر انتقامی جذبہ بھی پیدا ہو گیا اب میں تمہیں اگر قتل کروں گا تو خالصتا لیلہ نہیں ہوگا قتل جنگ کی حالت میں جہان تو یہ ہے کہ یا مرو یا مارو ایک لمحے کا ادھر سے ادھر ہو جانا یا ادھر یا ادھر لیکن یہ انٹرسپیکشن اپنے اندر جھانکنا اس وقت نہیں اس حال میں بھی اپنی نیت کو پیش رہے نمبر تین انقلاب کے لیے تن من دھن یہاں تک جان دینے کے لیے آمادگی نہیں انتہائی شوق شہادت مقلوب مقصود مومن نمال غریمت جو فرمایا گیا من المومنین رجال صدق ما عدل آلے فمن من قضا رحبه ومن من ینتظر وما بدل تبدیل ذرا دل میں جھانک دیکھنا چاہیے ہے وہاں یا نہیں اگر نہیں ہے تو ابھی آپ آئے مقام پر پہنچے نہیں ہیں آپ سمجھ رہے ہوں جو میں انقلابی کار کن ہوں نمبر چار نظم کی پابندی کے لئے اپنی انا اس کو کچل دینا لسن رو سم اتا اور پانچ میں انتہائی مضبوط نظریاتی عقشبیت یعنی جذباتی وابستگی یہ میرا بھائی ہے یہ انقلابی کارکن ہے میرا حقیقی بھائی بھائی یہ ہے میرا بھائی یہ حسمیت نظریاتی حسمیت یہ پانچ جس آپ کو معلوم ہے کامنس میں کیا کہتے ہیں کامریٹ یہ کامریٹ کا رشتہ جو ہے یہ بھائی بہن کے رشتے سے بہت اچھا اگر نہ ہو تو انقلاب پر پہنی ہوں گا these are the five prerequisites حدف یہ نوازم پیدا کرنے ہوں گے کسی انقلابی جواب اب اس میں ذرا اس خاکے میں تھوڑا سا رنگ بھر دوں دی نہیں نظریات نظریاتی ہمہانگی کا مطلب توہید پر یقین کامل اسلامی انقلاب کا نظریہ جو ہے انقلابی نظریہ وہ توہید لیکن توہید جسے آپ توہید سمجھتے ہیں وہ توہید نہیں آپ کی توہید ایک عقیدہ ہے اور حقیقی توہید ایک انقلابی نظریہ ہے اس کے تین ایسپیٹس ہیں وہ جو میں نے کہا تھا انقلابی نظریہ وہ ہے جو ایگزیسٹنگ کلیکٹیف سسٹم کے جو مختلف جڑے ہیں ان کے جڑوں کے اوپر تیشہ بن کر گرے سیاسی سطے پر ان الحکم اللہ اللہ حاکمیت فقط اللہ انسانی حاکمیت کفر شرک بدترین شرک بدترین کفر چاہے انڈیویجیول ہو اور چاہے کلیکٹیو ہو سروری زیبہ فقط اس ذات بھی ہم تاک ہو ہے حکمرہ ایک وہی باقی بتان آزر یہ یہ سیاست ہے معیش ملکیت کا حق ملکیت تامہ ملکیت کاملہ صرف اس کا جو کچھ ہے اس کی ملکیت ہے تمہاری نہیں ہے تمہارے پاس امانت ہے حاکمیت اللہ کے لئے تمہارے لئے خلافت ملکیت اللہ کے لئے تمہارے لئے امانت این امانت چند روزان اس نماز در حقیقت ملکی ہر شیخ خدا یہ تو شیخ صادی کہ گئے کتنے پہلے کہ گئے بند اے مومن امین حق مال قصد اقبال کہتا ہے امین یہ جو حضرت شویب کی قوم نے کہا تو اے شویب تمہیں کیا ہو گیا تمہاری نماز ہمیں روکتی ہمارا مال ہم نے چاہے کرے یہ کرو یہ نہ کرو یہ غلط ہے یہ صحیح اموال ہمارا مال یہ آج کا کیپٹلیزم ہے مال کیپٹل میں میں کسی کسی کی خوش حمد نہیں کیا آکر سوز کے اوپر خرم سے لے وہ خدا آیات لے لیکن نہیں آپ اپنے مال کے اندر تصرف نہیں کر سکتے اس انداز سے جس اللہ نے حرام کیا اور سماجی سطح پر اگرچہ سب سے ہلکا معاملہ ہے سب سے بڑی سہجو ہوتی مخالفت میں وہ سیاست اور بحیشت کی معاملہ ہوتا ہے لیکن سماجی سطح پر توحید کا تقادہ کیا ہے بائی برت آل ہیومن بینگ آل ایپسلی ایکول نو ون اس سپریر نو ون اس انفیریر یہاں تک یہ بھی نہیں کہ مرد سپریر ہے اور عورت انفیریر ہے ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹا بھی پلا ہے بیٹی بھی اندہ کس ہو جائے گا وہ ہے انتظامی معاملہ ہے ایک برد ایک عورت ایک خاندان کی بنیاد ڈالتے ہیں تو ایک ادارے میں تو ایک اپر ہن ہوگا ایک کسی بھی انسٹیوشن کے دو ہیڈ نہیں ہو سکتے برابر کے اختیار بکھنے والے منیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا ڈائریکٹر سو بنا لے آپ پرائم منسٹر ایک ہوگا منسٹر سو بنا لے وہ الگ بات ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ ایک بڑا افسر ہے ایک اس کے دروازے پر کھڑا ہوئے دربان ہے لیکن اپنی حیثیت میں ہوئی نہیں یہ انتظامی معاملہ تمام انسان پیدائش طور پر کسی نے علم زیادہ حصل کیا زیادہ عزت ہونی چاہیے کوئی خادم خلق زیادہ ہے اس کی زیادہ عزت ہونی چاہیے کوئی تقوی کے اندر دین کے اندر آگے بنکل اس کی عزت ہونی چاہیے اللہ بی تقوی ہم نے پیدا کیا انسان کو ایک برد ایک عورت سے یا ایو ناس نا خلق ناکم من ذکر نیو و انسا و جالناکم شعوبا و قبائل لطارف ان اکرمکم من اللہ اتخاہ اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس ایک بات کے اوپر کتنی بڑی جنگ لڑنی پڑی تھی امریکنوں کو سیویل وار وہ کالے غلاموں کو آزاد کرنے کو تیار نہیں تھے آج بھی کتنی بڑی لانت ہے ہندوستان کے اندر کاسٹ سیسٹم یہ پیدایشی شدر ہے میں پیدایشی برامن ہوں وہ اسی حکومت نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے لیکن ذرا وہ سیٹیں فکر کرتے ہیں دلیت کے لیے اور وہ جا کے ان کی بستیاں جلا دیتے ہیں جتنے فسادات ہندو مجھے فسادات وہاں ہوتے ہیں اس نے کہیں زیادہ ہائی کاس ہندو لوگ کاس ہندو کا ہوتا ہے پوری پوری بستیاں جلا دیتے ہیں بستیاں کیا ہوتی ہیں جھوپ رہی ہوتی ہیں وہ شدر جو ہے وہاں دلیت جو ہے وہاں یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسز کا حال ہے یہ اب ایرکی سے آگے کہاں جائے گا معاملہ ڈیموکریسز اور بھارہ سے آگے کہاں جائے گا لیکن سماجی پیدائشی فرق رنگ کا فرق اسی لیے جیویلز نے کہا وہ فکرے لیے اس نے لا فضلہ لی عربی علی عجمین ولا لی عجمین لا عربی ہے واحد مطلوب و مقصود کیا ہو وہاں میں نے کیا کہا تھا انقلاب عام میں نے بات کی تھی اسلامی نہیں کی تھی اس میں اسلامی رنگ کیا ہے واحد مقصود و مطلوب اللہ کی نظاہ آخرت کی فلاہ اس not even revolution revolution مقصود و مطلوب نہیں ہے نصب العین نہیں ہے وہ ہماری زندگی کے اندر جو فرائی سے ان میں شامل ہے کہ اس کی جزت و جوت کرے نصب العین اللہ نازی اور آخرت کی فلاہ جہنم سے جھٹکانا نہیں جائے اور شہادت مطلوب و مقصود مومن مال غریبت تک اس وقت مشاہید من المومنین نجان صدق مآہد اللہ ریف و منهم من قضان احبہ و منهم من ينتظر وہ لوگ جو ہیں کچھ ہیں جو اپنی نظر گدار چکے اپنی جان اللہ کرام دے چکے سرخ روح ہو چکے وہ تو دلتوں میں ہے خوشیہ بنا رہے ہیں اور باقی منتظر ہیں کب ہماری باری منتظر ہیں وہ جنی سپجھے بچ گئے بھئی بچ گئے بڑی باری منتظر ہیں کب اللہ ہماری باری لیا اور دیئے گردن کا جو بوجھ ہے اوپر سے اتار کر ہم بھی اللہ سبر دو شوکر پہنچ جائیں کندے ہلکے ہو جائیں اگر میں اس کو خاش طور پر آج زور دینا چاہ رہا ہوں بدخشمتی سے اس پر ہمارے ہر توجہ کب ہوئی اس کے لیے دو مقامات میں نے منتخب کیے شورہ فتح کی آخری دو آیات یہ تو وہی آیت آگئی اب آیا محمد رسول اللہ 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 رسول محمد اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں صاحب آئے کر یہ مل کر جماعت بنتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے جس کو میں نے کہا تھا اسمیت اسمیت نظریاتی یہ مسلمان ہے یہ مومن ہے یہ میرا بھائی ہے یہ جاہے باپ ہے نہیں اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے وہ کافروں پر بہت سخت ہوتے بھاری ہوتے اور آپس میں بڑے رحیم شفیق مہربان تراہم رکان سجد یتو فضل من اللہ و رزوان تم دیکھتے ہو انہیں رکوع کرتے ہوئے سجود کرتے ہوئے اللہ کا فضل اور اس کی نظر متلاشی ہیں سی ماہم فی وجوہ من انصر سجود ان کے چہروں میں سجدوں کی وجہ سے اس کے آثار اس کے ذَلِكَ مَسَلْهُم فِي تَوْرَاتِ وَمَسَلْهُم فِي الْإِنجیل یہی مثال ان کی ہم نے دی تھی تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اب بڑی پیاری اس کا ٹوڑا آگئے ہے قَزَرْعِنَّ اَخْرَجَ شَبْقَهُ فَآَذَرَهُ فَاسْتَغْلَذَ فَاسْتَوَعَ عَلَى سُقْتِ اس کھیتی کے مانند جس کو کسی کاشتکار نے بویت ہے نا لیکن جب وہ کھیتی اپشی ہے اُبری ہے ذرا لہلہانے لگی ہے جس نے اپنی سوئی نکالی پھر اس سے ذرا گاڑا کیا پھر وہ اپنی نال پر کھڑی ہو گئی وہ جو کاشتکار تھا اس کے تو خوشیہ ہو رہی ہے اس کا لیل باغ باغ ہو رہا ہے میری بہنت وہ باغ بان کون تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی یہ کھیتی جب اوپچ رہی تھی تو ان کس کو سب سے بڑھ کر خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کے عجل عظیم کا مغفرت کے باتہ کیا اور یہ مضمون پھر سورہ بائدہ میں آیا اے ایمان والا اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پیشے پھرا ان تقاضوں کو پورا کرنے سے جی چھرا کر پسپائی اختیار کی فَصَوْفَيَاتِ اللَّهُ بِقَوْمِنِ تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم لے آئے گا يُحِبُّوهُ وَيُحِبُّونَهُ اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گے اور اس کے بعد عظلتِنَا الْمُومِنِينَ عِزَّتِنَا الْكَافِرِينَ اہلِ ایمان پر بہت نرم ہوں گے کافروں پر بہت سخت ہوں ہو حلقہِ یاران تو بریشم کی طرح نرم تو رضمِ حق و باطل ہو تو فولاد ہے اس کے آخر میں فرمایا وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِهُمَ الْغَالِبُونَ جب تم اس بیار پر پورے اتر جاؤ گے کہ تمہاری ولایت تمہارا دری تعلق اللہ سے رسول سے اور اہلِ ایمان سے ہوگا صرف تو یہ حضب اللہ ہوگی then you will qualify کہ تمہیں یہ خطاب دیا جائے اور پھر اس حضب اللہ کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ غالب ہو کر رہے یہ پانچ اسلامی انقلابی جواد کے نوازی میں ہیں اب آئیے قرآن کی طرح حجوب کرتے ہیں فرض کی تبدیلی کے لیے قرآن کا پروگرام کیا ہے اس لیے کہ داہر بات ہے انقلاب آئے گا جماعت سے جماعت بنے گی افراد سے جسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے ہمارا فرض فرض کی تبدیلی کے لیے قرآن مجید میں چار استلاحات چار دفعہ پسی دفعہ یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ تقرار جو ہے کسی کلام کا حسن نہیں ہوتا عام طور پر اسے عیب سب جا جاتا تقرار بھئی کوئی الفاظ بدل کے لاؤ ایک پھول کا مضبوع ہو تو سو رنگ سے بات ہو میں بتا چکا ہوں اظہار دین الحق کے لیے کتنی استلاحات آگئے قرآن میں چھ ساتھ تو میں نے گیدوا دی آج بھی لیکن پھر بھی وہ تین آیتیں جو کی تو آئیں لیکن کبھار یہ ہے کہ وہاں پر کوئی بورڈم نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کا کلامہ یہ موجہ ہے تقرار کیوں ہوئے کہ ان الفاظ کی اہمیت کو سمجھو اور اپنی مائیکروسکوپ کو اس کے اوپر فکس کر دو زیرِ ہر ہر لفظِ غالب چی دام میں خانہ ہے یہ ایک ایک لفظ کے اندر جو ہے جو کچھ پناہ ہے پورا پورا بیخانہ پناہ ہے گنجینہِ مانی کا تلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے ہیں وہ تعلی ہے غالب کی قرآن کی شان یہ ہے جو لفظ آ رہا ہے گنجینہِ مانی کا تلسم اب حیرام آپ سوئیے حضور کا مقصد بے سکت تین دفعہ اس کے لئے افراد کی تیاری چار دفعہ چار اسطلاحات قرآن میں چار دفعہ رہی ہیں آج ہم نے اس کے لئے آیتیں پڑھی ہیں سب سے پہلے سورہ جمعہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک المدوس العزیز الحکیم ایک بات نوٹ کرنی جی اکثر سورت آیتوں کے آخیر میں اللہ کے دو دو اسماعاتیں زیادہ نہیں ہے وَهُوَ الْغَفُرُ الرَّحِيمِ وَهُوَ الْقَبِلُ الْعَلِيمِ یہی ہے نا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ وَهُوَ سَمِعُ الْمَسِيرِ دو 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 صرف قرآن مجید میں ایک سورت یہ ہے جہاں چار اسماع آئے ہیں ایک آیت کے اندر اور سورہ حشر ہے اس میں آٹھ آئے ہیں اور سورہ حدید ہے اس میں چار آئے ہیں وَالْأَوْلُ وَالْآخِرُ وَالْظَاهِرُ وَالْبَادِ عشر میں الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُومِنُ الْمُحَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سبحان اللہِ امَّا يُشَكُونَ وَالْخَالِقُ الْبَارِعُ الْمُسَوِّرُ یہاں چاہ رہے ہیں جو حسن یہاں ہے آپ کا نوٹ کیجئے گا چار آگے الفاظ آ رہے ہیں وہ سب کی نسبت ان چار ناموں سے ہے وہ الفاظ کیا ہیں یہ تین جگہ اور آئے ہیں ابھی الفاظوں بعد میں آپ کو بتاؤں گا یہاں یہ نوٹ کر لیجئے سورہ صف کے ساتھ کتنا گہرا رشتہ ہے یہ جوڑا ہے سورہ صف سورہ جمع سورہ صف کے شروع میں کیا ہے سب بحال اللہِ مَافِذُ سَمَاوَاتِ وَمَافِلَرْضٍ اور جمع یُسَبَّهُ لِلَّاğiِ مَافِذُ سَمَاوَاتِ وَمَافِلَرْضٍ ایک میں ماضی آگیا ایک میں حال و مستقبل دونوں آگیا زمانے کا اہاتہ ہوگی مَا فِصَمَاوَاتِ وَمَافِلَرْضٍ مکان کا اہاتہ ہوگیا کونو مکان اس کی مرکزی آیت اس کی مرکزی آیت اور جو چار نام ہے اللہ کے الملک بادشاہ کا فرمان تو اس پر پڑھ کر سنا رہا ہے یہ ہے وہ پاتشاہ حقیقی القدوس ہے پاک ہے ہمارا رسول بھی تمہیں پاک کر رہا ہے الملک القدوس عزیز الحقیم عزیز ہے زبردست ہے اس کا قانون ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے اور الحقیم ہے تمہیں تعلیم حکمت میں دی جا رہا ہے یتنو علیہم آیاتی یہ الملک ویدکیہم القدوس جو علیہم کتاب یہ العزیز والحکمہ الحکیم ان چار الفاظ کا تعلق چار اسماں کا گویا کہ یہ سایہ ہے اب نوٹ دیجئے یہ الفاظ پہلے آئے سورہ بقرہ میں دو جگہ پہلے پندر میں رکو کے آخیر میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا جب وہ قریادیں اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ کی تو جو دعا مانگی انہوں نے سیکھئے بیتی پروردگار ہماری جو نسل یہاں آباد ہوگی تیرے اس گھر کے پاس ربنا وبعصیہم رسولم منہم ان میں اپنا ایک رسول اٹھائیو انہی میں سے کیا کرے گا یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم القتاب والحکمت ویذکیہم چار آئے ہیں کوئی چیز ہے تھوڑا سا فرق ہے ترتیب مختلف ہے میں بعد میں بات کروں گا دو رکوعوں کے بعد آگیا اعلان دیکھو یہ تمہارے باپ ابراہیم اور اسوائیل کی دعا کا ظہور محمد آگیا ہے تمہارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کمار سلنا فیکم رسولم منکم یتلو علیکم آیاتنا ویذکیکم ویعلمکم القتاب والحکم کوئی چار چیز ہے سورہ بقرہ کا جوڑا ہے سورہ علیہ عبران اس میں پھیر آگیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعْصَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُذَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سورہ جمعہ هُوَ الَّذِي بَعْصَ فِي الْمُؤْمِيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُذَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ اب یہاں اگر غور سے آپ نے سنا ہو تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک فرق ہے ابراہیم اور اسبائی کی دعا میں تلاوت آیات کے فوراً بعد تعلیمِ کتاب و حکمت پھر تسکیہ آخیر میں باقی تینوں جگہوں پر تلاوت آیات پھر تسکیہ پھر کتاب و حکمت کی تعلیم اب فرق کیا ہے وہ دعا ہے ابراہیم اور اسبائیل کی وہاں تو اللہ ان کی دعا دقل کر رہا ہے یہاں اللہ کی طرح سے آ رہا ہے تو یقیناً یہ ترتیب زیادہ جو ہے امپروڈ شمار ہوگی اسے بھی حمالت نہیں کہیں گے وہ بھی دو رسولوں کی بات ہے نا لیکن ایک بات معلوم ہو گئی اس وقت ہائیس ویلیو جو تھی وہ تسکیہ تھا اب ہائیس ویلیو حکمت ہے کیونکہ تین جگہ اللہ کی طرح سے آ رہا ہے اٹھاروہ رکو سورہ بقرہ کا پھر آل امران پھر سورہ جمعہ بات بھی یہ آ رہا اب ان پر آئیے دیکھئے یہ چاروں استلاحات جو ہیں ہم نے ہمارے مفسرین نے ان کے اندر مغایرت پیدا کی ہے یہ ایک ہی شہ ہے ان چاروں کا برکز محور قرآن کے یتلو علیم آیاتِ ہی یہ تو سب کو معلوم ہو گیا کہ قرآن ہے اس میں تو کچھ شک نہیں نا یو علم محمل کتاب کتاب قرآن ہے اس میں کوئی شک نہیں تذکیہ یہ بھی قرآن سے علیدہ شہد نہیں ہے اور حکمت یہ بھی قرآن سے باہر کی شہد نہیں ہے اے نبی یہ ہیں وہ چیزیں جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کی ہیں وحی کی حکمت میں سے حکمت قرآن میں بھی ہے کتاب قرآن میں بھی ہے کتاب سے مراد میں بعد میں تفصیل سے بھی آن کروں گا قانون ہے لیکن حدیث نبی کے اندر بھی ہے حکمت قرآن میں بھی ہے اور حکمت قرآن میں بھی ہے اور تذکیہ کے بارے میں جان لیجئے ایکسکلوسیو لی تذکیہ قرآن کا نام ہے اب آئیے یعنی یہاں ذرا حالی کا وہ شہر آپ یاد کر لیں کہ حضور کا آلہ انقلاب قرآن لوگوں کو بدلنے کا ذریعہ قرآن اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کی میاں ساتھ آیا پہلی چیز کا احتناوت ہے آیات قرآن پڑھ پڑھ کر سناو قرآن پڑھ پڑھ کر سناو قرآن پڑھ پڑھ کر سناو یہ یاد رکھیے حضور نے کبھی کوئی لمبی تقریب نہیں کی کبھی کوئی اپنا فلسفہ بیان نہیں کیا کبھی کوئی آپ نے اپنا وعنس نہیں کہا بہت تک شہر جہاں گئے قرآن سنا ہے کوئی باہر سے آیا ہے قرآن سنایا ہے کبھی خود گئے ہیں پھرانک سنایا ہے اور یہ کیوں ہے ایسا دیکھئے یہ قرآن مردان کار کی تلاش اور فراہمی کا ذریعہ ہے یہ روح انسانی کے لیے مقناطیس ہے سرسری طور پر بھی قرآن سنایا جائے کوئی چیز اگر کسی شخص کی فطرت بسخ نہیں ہو گئی ہے پرورٹیج نہیں ہو گئی ہے کسی بھی صحت اور سلام کی برپرانہ وہ کھچے گی اس کشش محسوس کرے گی مجھے کیا ہے دونوں کا سورس ایک ہے یہ گرائی ہیں روح ہماری کہاں سے آئی اللہ سے کلام کہاں سے آیا قرآن اللہ سے از قیامی آئی جی آواز دوست یہ میرے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے اور وہ روح کھچی جائے ہاں مردان جو ہو چکے جن کی روح مر چکی جن کے جسم مقبرے بن چکے ہیں چلتے بھیلتے مقبرے ہیں اندر روح دفن ہو چکی ہے ان پر اثر نہیں ہوگی ابو جہل پہ نہیں ہوگا ابو لحب پہ نہیں ہوگا جس کی روح مجھے یہ ڈر ہے دلے زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے اگر یہ روح اندر زندہ ہے یہ کھچے گی یعنی اب اس کے لئے لفظ دستوار سلیم الفطرت لوگوں کو کھیچنے کا ذریعہ قرآن ہے اس کے لئے میری تقریروں میں ہمیشہ سے ہے آج پھر مکمل بات ہو جائے پانچویں جماعت میں پہلا سائنس کا تجربہ ہمیں کیا کرائے گیا کہ دوہ یہ ہے مکسچر ہے ایک اس میں لوہ چون بھی ہے لوہے کا مرادہ جو ہوتا ہے جو لیتھ وغیرہ کے اوپر جب ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر جو گر رہے ہوتے ہیں ذرات اور ٹکڑے اور اس میں لکڑی کا مرادہ بلا دیا گیا علادہ کرو کیسے کریں گے ایک ایک جو رہا ہٹا ہے اس کا پھر بتا دیکھو ایسے کرو میکنٹ لے لو اس کو چلاو اس میں لوہے کے ذرے اس میں چمٹ جائیں گے برا درہ جائیں گے اس معنی میں قرآن کو ایک میکنٹ کی حیثیت سے معاشرے میں پھرانا گمانا بڑے سے بڑے پیمانے پر اس کا کم سے کم جو ابتدائی مفہوم ہے اس کو عام کر دینا ایک ہے اس پر رسرچ ہے اس کے اندر گہرائیاں ہیں اس کے لئے قوت آزانی ہے اس کے لئے بلندیوں میں جانا ہے وہ نہیں ابھی تو یہی ہے یہ قرآن اپنی سطح کی اوپر جو شہر رکھتا ہے اس کا جو ایسنس ہے وہ اس کی سطح پر ہے سطح پر ہے جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے اگر سمندر میں کوئی ٹینکر جو آج ٹینکر وہ ٹوٹ جائے جو اس میں سے تیل نکلے گا وہ کہاں جائے گا سطح پر رہے گا اندر نیچے تو نہیں جائے گا وہ سرسس پر رہے گا تو قرآن کی وہ جو ہے روح کو کھیچنے لے والی شہر جو ہے وہ اس کے سطح پر ہے وَلَقَدْ يَسْنَا الْقُرَانَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْمِ مُدَّقِرِ یاد آتا ہے کوئی اَسْقُجَامِ آئِدِنَ آوَادِ دُوَسْتِ یہ قرآن سے کھیچتے تو قرآن کو گھماؤ پھر آؤ اس میکنٹ کی طریقے سے زیادہ سے زیادہ بڑے پہبانے پر تاکہ سلیم الفطلتوں جو ہے وہ کھیچ کر چلے آئے اور آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں ذکر ہے جنات کی ایک جماعت نے ایک دفعہ قرآن سنا ہے اور ایسے پختہ مومن بن گئے دائی بن گئے قُلُوہِيَ إِلَيَّا اَنَّهُسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْحَانٌ عَجَبًا یادی لَلْرُشْتِ فَحَامَنَّا بِئِ یہ قرآن اس کے دن کی تاثیر ہے تو یَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ سے میں نے آپ کے سامنے رکھا معاشرے میں سے صالح جو فطرت اور سلیم الفطرت لوگ ہیں انہیں کھیتنے کے لئے قرآن کو دلیا بلا اب اگلا مرحلہ آیا ہے اور یہ ہے بہت اہم تذکیہ تذکیہ جس کے بارے میں بدقسمتی سے ہمارے ہاں خانقاہی نظام آگیا افلاتونی نظام آگیا نیو پلیٹرونک نظام آگیا ہندووں کے جو ہیں سنیاس وغیرہ سے آگئے یہ آگیا وہ آگیا یہاں تو موسیقی کا روایتہ ہمارے صوفیوں نے موسیقی اختیار کر دی کہہ کے لئے وہ اللہ کے بندوں قرآن سے بڑی موسیقی کوئی نہیں تھی یہ دیوائن میوزک تم نے اس موسیقی کیا تھے لوگوں کو پاگل کیا دوال کھیلتے ہیں اور انہیں حال آتا ہے کیا تذکیہ کیا ہے تو جان دیجئے یہ جامع ترین اسطلاح ہے لیکن میں اسے آپ کو پانچ حصوں میں تقسیم کر کے بتاؤں گا ابھی ایک عمل کہتے ہیں کسی تذکیر یہ باغبان کا ایک عمل ہے ایک باغبان ہے اس نے باغبان لگایا ہے اس میں کچھ پھولوں کے پودے ہیں کچھ پھنوں کے ایک درست ہیں وہ داخل ہوتا ہے دیکھتا ہے جہاں میں نے پھولوں کا پودا لگائے ہوئے تھا وہاں گھاس وغیرہ کافی اوگائی ہے جہاڑ جھکاڑ ہے وہ کھڑپا آت میں لیتا ہے سب کو خود کا بار کرتا ہے کیوں کیونکہ یہ گھاس جو ہے یہ زمین کے اندر جو قوت نمو ہے اسے لے رہی ہے پانی بھی کھینچ رہی ہے یہ نہ ہو تو یہ ساری چیز جائے گی میرے پودے کے لیے یہ پودے کی نشو نوکہ میں نوام میں رکاوٹ ہو رہی ہے تو جو رکاوٹ ہے وہ جاڑا ہو جائے یہ ہے عمل تذکیہ پاک کرنا انسان کی ترقی میں جو اس کی اصل ترقی ہو اس میں رکاوٹ جو چیزیں ہیں ان کو ہٹا نہ تس کیا اب دیکھئے انسان ایک تو میں آپ جو ظاہر ہے نظر آ رہے ہیں ہاتھ پاؤں ہیں ہمارا ظاہری جسم ہے ظاہری وجود ہے ایک معنوی وجود ہے ہمارے اندر اس معنوی وجود کے لیے کبھی لفظ خودی بھی استعمال ہو جاتا ہے کہ میں آج آپ کو چار حصوں میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے ہمارا ایک فکر ہے کچھ نظریات ہیں کچھ خیالات ہیں کچھ عقائد ہیں کچھ فلسفے ہیں کچھ بھی ہے کچھ بھی ہے ہے تطہیر فکر اس فکر کو پاک کرنا اس فکر میں جو غلط انسر ہے اس نے نکال کے باہر پھیک دینا اگر یہ فکر کی غلطی نئے موجود نہیں تو آگر ہی آپ کو ترقی نہیں ہوگی پھر آپ کے نفس امارا ہے وہ آپ کی حیوانی جبلتوں کو بھٹاتا ہے تسکیہ تب تسکیہ نفس پھر قلب ہے اس پر غبار آ جاتا ہے یہ آئینے کے معنید ہے حضور نے فرمایا ہے کہ دلوں کے آئینے پر بھی زنگ سے آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے اگر اس پر پانی پڑتا رہے پوچھا کہ فما جلاو ہاں یا رسول اللہ فرمایا اس کو میں کہہ رہا ہوں تصفیہ قلب یہ الفاظ یاد کی اللہ آپ کو توفیق دے آپ یہی خیالات آگے پھیلائیں پھر اس طرحات کے حوالے سے بات کریں گے تو سمجھیں لوگیں آئے گی پھر روح ہے روح میں ایک نور ہے روح نورانی ہے یہ جو بگ بینک سے پہلے پردہ کی گئی ارواح میری وہ کتاب میرا خیال ہے کہ کچھ دنوں کے بعد آپ لوگ پڑھنے لگیں گے انشاءاللہ ایجاد و امدائع عالم سے لے کر عالمی نظام خلافت تک وہ جو روح اور فرشتہ نورانی وہ جو روح کے اندر نور ہے تجلیہ روح جلا دینا اس نوستنی کو بڑھکا نہ یہ چار کام ہے جن کے لیے ایک لفظ قرآن نے تسکیہ استعمال کیا تسکیہ is most profound اس میں کوئی شک نہیں لیکن تطہیر فکر نمبر ایک کیونکہ یہ ہیوانے عاقل ہیں اصل مذہر تو فکر کا ہے فکر قلط ہے ساری بات غلط ہو جائے گی تطہیر فکر تسکیہ نفس تسفیہ قلب تجلیہ روح اور یہ کس سے ہوگا صرف قرآن سے نوڑ کرنی دیں اس سے اور یہ حقیقت جس قدر اقوال نے بیان کی ہے کسی نے بیان نہیں کسی نے بیان نہیں at least to my knowledge done نہ کوئی عالم نہ کوئی مفسر نہ کوئی محدث کوئی نہیں گر تمی خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جزب قرآن زیستن یہ قرآن کیا ہے یہ کیا قرآن کو دیکھ رہا تھا کس انداز میں دیکھ رہا تھا اس کی حکمت اس کا فلسفہ ہمیشہ قائم رہنے والا قدیم ہے یہ وہ فلسفہ نہیں جو بدلتے رہے ہیں عدلتے بدلتے رہے ہیں حکمت اول لا يزال استو قدیم حرف اورا رہم نہیں تبدیل نہیں اس کے حرف میں کوئی شک ہو سکتا ہے نہیں کوئی تمدیلی ممکن ہے نہیں آیش شرمندہ تاویل نہیں اس کی آیتوں کی کوئی تاویل ہو سکتی ہے نہیں اور جو اب جملہ آ رہا ہے فاش گوئیم آنچ درد مزمرست صاحب بتا دوں جو میرے دل میں چھپا ہوا ہے یہ کتابیں نیس چیزیں دیگرست اسے کتاب نہ سمجھے کچھ اور ہے تو اللہ کا کلام ہے بھائی کلام صفت ہوتا ہے یہ صفت ہے اللہ کی لہذا اس کے بھی اعصاف وہی ہیں مِسْلِحَقْ پِنْهَا وَهَمْ پَیْدَاستُ جیسے اللہ ہے ہُوَ الْاوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ ایسے ہی یہ قرآن یہ ظاہر بھی ہے چھپا ہوا بھی ہے اس کی سطح پر اس کا پیغام ہے اس کی گہراہیوں میں اس کی حکمت ہے حکمت تک رزائی کرنی ہے گوہتہ ذریع کرنی پڑے گی پوری پوری زندگیہ لگانی ہوگی ہاں سبق حاصل کرنا ہے تذکر وہ سطح پر بھی ہو جائے مِسْلِحَقْ بِنْهَا وَهَمْ پَیْدَاستُ زِلْدَا وَالْحَيُّ الْقَيُوبِ یہ اللہ کے صفات ہے اللہ کے نام وہی شان اس قرآن کی ہے اب آخری شعر ہے یہ ہے اصل میں جس کا چوب جا در رفت جان دیگر شوہ جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے یہ اندر کا اترنا دماغ سے اترا قلب سے اترا روح میں اترا نص پر جا کے اس نے قدرہ نہیں لگائی چوب جا در رفت جا دیگر شوہ اندر کا انقلاب آگیا now he's a change personal together قرآن سو جندہ و پائندہ و گویازتو چون بجا در رفت جا دیگر شوہ جا چون دیگر شوہ جا دیگر شوہ خاص طور پر تذکیہ نفس کے حوالے سے تو میں حرام ہوں اقبال کہاں تک پہنچائے حضور کی دو حدیثوں کو جمع کر دیا اپنے اشار کے اندر حضور نے ایک بات یہ فرمائی کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بنایا ہوا ہے صحابہ نے پوچھا حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے وہاں ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ایک حدیث ہو گئی دوسری حدیث اش شیطان و یجری من الانسان مجرد دم شیطان تو انسان کے اندر خون کی طرح سرائط کر جاتا ہے اور اقبال کیا کہتا ہے کشتن ابلیس چیزیں مشکل ہستا ابلیس کو بار دینا تو مشکل کام ہے جہاں کے ہوں گم اندر آباق کے دل وہ تو دل کے گہرائیوں میں جا کے بیٹھتا ہے جب وہ دورانے خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے تو دل کی گہرائی میں پہتا ہوا ہے خوشترہ باشد مسلمان اشکنی ہاں بہتر یہ اسے مسلمان بنا لو کشتے شمشیر قرآن اشکنی قرآن کی شمشیر سے اسے ختم کرو یہ قرآن بھی تمہارے وجود بسرائط کر جائے گا چو بجا در رفت کوئی بات جہاں دیگر شود جہاں چو دیگر شود یہ ہے قرآن مجید کا ساتھ تسکیہ نفس تجلیہ روح تشفیہ قلب تطہیر فکر اب تیسری بات دیکھیں ایک بات تھوڑی سی مسلم جا دوں بہت سے بزرگ جو ہے بیچارے لاکھ جو ہے ٹکرے مار کر لیتے ہیں بیٹے نماز پڑھا کرو بیٹے نماز پڑھا کرو بیٹے نماز پڑھا کرو اب وہ بیٹا جو ہے وہ کبھی سامنے پڑھ بھی لیا سعادت بندی کیلئے پھر کہاں پڑھے گا سبب کیا ہے اس میں خدا پر یقین نہیں تم نماز پڑھوانا چاہتے تم نے جہاں پڑھایا ہے اسے گلہ تو گھوڑ دیا اہلِ مدرسہ کہاں سے آئے صدا لا الہ اللہ پہلے تطہیرِ فکر کرو گے تب نماز اندر سے اُبرے گی پھر زیاء الحق کی آرڈننس کی طرح سے نافذ نہیں کرنی پڑھے گی نماز یہ ہے اصل میں تطہیرِ فکر تسکیہ نفس اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے عجیب بات اندر سے شریعت کی طلب اُبرنے لگتی ہے اندر سے خود بخود قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں یَسَلُونَكَ 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 کیوں؟ یَسَلُونَكَ مَادَيُنْفِقُونَ یَسَلُونَكَ جب اندر پاک ہو گیا ہے اب اس کی طلب جو ہے صادق ہے اب اس کے اندر صحیح بات کی طلب خود پیدا ہو رہی ہے اب نماز کا حکم دو گئے پڑھے گا نماز تو اس کے اندر سے آگئی ہے اُگ گئی ہے خود اُگ آئی ہے صرف شیب دے نہیں ہے آپ کو اس کو تو اس کے وجود میں سسرہ اوپر سوبر آئی ہے اسی لئے تیسرا ملحلہ کیا ہے يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب اب کتاب کو یہاں پورا قرآن نہ سمجھئے کتاب قرآن کا وہ حصہ ہے جو احکام سے بحث کرتا ہے چنانچہ قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی حکم آنا ہوتا ہے کوتب آلیکم کوتب آلیکم السیام کوتب آلیکم القصاص کوتب آلیکم اِذَا حَذَرَ عَذَكُمُ الْمَوْتُمِنْ تَرَكَ خَيْرًا لِمَسِيَّةِ کوتب آلیکم القتال اِنَّا سَلَا تَقَانَتَ الْمُؤْمِنِينَا كِتَابًا مَوْقُوتًا اگر کسی کو طلاق دی ہے یا کوئی بیوہ ہو گئی ہے عورت تو عدت کے دوران کو رشتہ وشتے کی بات نہ کرو نکاح جو ہے بعض بھی ہوگا جبکہ عدت پوری ہو جائے کتاب سے مرادیہ قانون تو یہ ہے اصل میں لفظ جو کتاب یہاں آیا ہے یہ میں نے کہا تھا یہ چاروں چیزیں قرآن ہیں آیات قرآنیہ وہ تطحیر فکر کا ذریعہ بنتی ہے تسکیہ نفس کا ذریعہ بنتی ہے جب وہ اندر گستا ہے اور اب جو طلب پیدا ہوئی ہمیں بتایا جائے ہمیں بتایا جائے ہمیں بتایا جائے ظاہر بات ہے جب ان کی طلب کے اوپر بتایا جائے گا تو اب ان کے اوپر کوئی جمرت کرنے کی تو ضرورت پیش نہیں آئے گی وہ اندر سے اُبرے گا شریعت خود وقت گویا کہ اب کھیتی تیار ہے بیٹ ڈالو جو کھیتی تیار نہیں ہے اندر خمز بہا ہوا ہے جو آپ کی بٹی ہے وہ اس کے اندر ہی خرابی ہے تو آپ کا بھیج بھی ضائع جائے گا حال آپ نے چرائے نہیں بھیج ڈال آیت کیا ہوگا یہ کام یہ دو کام مکہ میں ہو رہے ہیں یہ علم محمل کتاب مدینے میں آکر ہو رہا ہے سورہ بقرہ سے شروع ہو رہی ہے شریعت سورہ نساء سورہ مائدہ شریعت کی ہے تو یو علم محمل کتاب اور جو سب سے چوٹی کا معاملہ ہے والحکمہ یہ حکمہ جو ہے میں آپ کو اشارہ کر چکا ہوں آج کے دور کی ہائیست شہ یہ حکمت ہے لیکن ابھی جبکہ انسان اپنے شعور کی منزلیں تیہ کر رہا تھا پہلے تصیل سے آ چکی ہے یہ بات حکمت وہاں تھی نہیں آقابی آقاب تھی The Ten Commandments حضرت موسیٰ کی اہد تک کا معاملہ یہ حکمت پہلی مرتبہ لفظ آتا ہے انجیل کے لئے یو علم محمل کتاب اور حکمہ وطورات اور انجیل طورات صرف آقاب انجیل میں حکمت بھی ہے قرآن میں آیات بھی ہیں تسکیہ کامل بھی ہیں قانون بھی ہے حکمت بھی ہے حکمت کسے کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حکمت بھی کوئی قرآن سے باہر کی شہ نہیں ہے بلکہ اس کا جذو اللہ جنفق ہے سورہ بقرہ میں فرمایا یوت الحکمت منیشا ومن یوت الحکمت فقد اوتیا خیرن کسیرا اللہ جسے چاہتا حکمت عطا کرتا ہے اور جسے حکمت عطا کر دی جائے اس کو تو بہت بڑا خیر عطا کر دیا گیا اس کو فرمایا سورہ بنیسائیل میں لَلِكَ بِمَّا وَحَا اِلَيْكَ رَبُّكَ بِنِ الْحِكْمَةِ اے نبی یہ ہیں وہ باتیں جو حکمت کے قبیل سے ہم آپ کے رب نے آپ پر وحی کی تو چاروں چیزیں قرآن میں البتہ حکمت کو اب سمجھیں کہتے کسے ہیں حکمت حکمہ کوئی چیز مضبوط ہو گئی پختہ ہو گئی اسی سے نظمہ استحکام استحکام کوئی چیز مضبوط ہے وہ اپنے خلاف اقدام کا دفاع کر سکتی ہے مستاقب یہ ہے در حقیقت تعلیم و تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ خصوصی حکمت کا ہر شخص اہل نہیں ہوتا اور عرب قوم بحیثیت مجموعی حکمت کی اہل نہیں تھی اسی لئے حضور نے سلمان فارس سے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ حکمت چاہے سریعہ پر بھی ہوگی اس کی قوم کا کوئی شخص اس کو لے آئے گا اور گماند یہی ہے کہ یہ حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی اس لئے کہ عرب جو ہیں فلسفی نہیں تھے منطقی نہیں تھے سلیم الفطرت لوگ فطرت کے ساتھ ہم آہنگی یہ تھی یادہ قرآن کی دعوت ان کی سلمیں جا کر لگتی ایرانی فلسفی تھے یونانی فلسفی تھے ہندی فلسفی تھے چینی فلسفی تھے پھر جب قرآن مجید آیا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ حضور کے بیساتھیوں میں سے کچھ تھے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ لیے حکمت دیئے وہ میں نے کہا بحیثیت مجموعی عرب قوم کا مزاج جو ہے وہ فلسفیانہ اور حکمت پانا دیتا ان میں عمل کا بادہ جوش جذبہ ایک بات مان لی ہے اب جان دے دیں گے زبان دے دی ہے اب وعدہ خلافی نہیں کریں گے مہمان آگیا خود بھوکے رہ جائیں گے اسے کھلائیں گے باپ کا قاتل بھی آگیا پناہ مانگ لی ہے تو پھر اب اسے کچھ نہیں کہیں گے حرم میں دیکھ رہی ہے اب آپ کے قاتل کو کچھ نہیں کہیں گے یہ حرم میں یہ ان کی اوصاف کچھ تھے فطرت کی قریب تھے لوگ لیکن حکمت نہیں لیکن البتہ جو بدقسمتی حباری ہوئی ہے ہمارے ہاں قرآن مجید بہت جلد بیک گراؤن میں چلا گیا میری ایک کتاب ہے دعوت الرجوع القرآن کا منظر پس منظر اس میں چھے صفحے کا ایک مضبور ہے جو مجھے بہت عزیز ہے بہت عزیز ہے حضور کے زمانے میں دو ہی چیزیں تھیں اصل ایک ہاتھ میں قرآن ایک میں تلوار حلاص قرآن سے ایمان ایمان سے یاد درمیان میں جنکشن کیا ہے قلب قرآن سے ایمان اور ایمان کا منظر یاد انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسوله سملم یرتابوا وجہدوا بے اموالهم وانفصیم فیس بیللہ باج میں جب حکومت بڑی قائم ہو گئی سلطلت بن گئی اب زیادہ اہمیت ہو گئی قانون کی جہاد کا مطلب بھی کیا ہوا دفاع یا اور مزید فتح کر کے اپنی حکومتیں بڑھانا بادشاہوں کی یہ نائیت نے بدل گئی ہے ایمفیسز بدل گیا اس کے بعد علم میں قرآن پیشے حدیث اور فقہ آگے یہ جاہر بات ہے کہ معاشرہ ہے اس میں قارون ہے اس میں لین دین ہے قارون چاہیے خاضی چاہیے اور مفتی چاہیے وہ اثر تو ڈیمانڈ اُڈکی ہوگی لہذا گریجوالی ان گریجوالی قرآن فیڈیڈ انٹو دی بیک گراؤنڈ یہاں تک کہ قرآن مجید بن گیا صرف حصول سواب یا عیسان سواب گذر گیا خاص طور پر بدقسمتی جو ہوئی ہے وہ ہم ہندیوں کی ہوئی ہے ہندوستانی دیکھیں عرب نکلا اسلام ڈائیں بائیں بائیں وہ گیا فلسطین کروس کیا سینائی کروس کیا مصر لیبیا ہوتے 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 ماریتانیا یہاں کیا تھا کلچرل ویکون تھا نہ کوئی تہذیب تھی نہ کوئی تمدن تھا نہ کوئی زبان تھی لہذا عربی چھا گئی عرب کلچر چھا گیا سارا شمالی افریقہ ٹوٹل عربی یہ نہیں کہ وہ زمانیں نہیں تھی بربر زبان تھی بڑی زبان تھی تہذیب تھی مشرق کی طرح جب اسلام چلایا تو سب سے پہلا جو ہے لوہے کا چلا ایران بیٹھا ہوا تھا ایران کا فلسفہ ایران کی زبان ایران کا عدب ایران کے عدب عالیہ لہذا یہاں وہ جو تہذیب اور تبدل عربی تھی وہ کچھ دلدل میں پھنس گیا ایرانی تہذیب ایرانی زبان اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے آگے جتنا اسلام گیا وہ فارسی زبان کے دریئے سے گیا ہندوستان میں جتنے عرصہ مسلمان ہم قرآن رہے ہماری کوٹ لینگلیس پرشیم تھی یہ ہے اصل میں حادثہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس صورت کے حال میں علامہ اقبال کی جو تشخیص تھی یا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی تشخیص تھی اس کو میں نے اپنا سٹارٹن پوائنٹ بنایا تھا جب پانچویں جب آدم میں میں پڑھتا تھا مجھے میرے بڑے بھائی صاحب نے لاکے دیتی بانگے درہ اور میں پڑھتا تھا اس کو کوئی تلنم سے پڑھتا تھا کچھ کیونکہ تلنم دے رکھا تھا لادے مجھے آپ تو نہیں ہے تھاں کبھی تو سمجھ میں آتا بھی تھا نہیں بھی آتا تھا لیکن ایک شیر چپک گیا وہ زمانے میں معززت مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر this is the essential reason زوال اسلام قرآن مجید سے دوری خاص قبر آباد شاہوں نے پردے ڈالے قرآن پر علماء نے پردے ڈالے قرآن پر عمام اگر قرآن پڑھیں گے تو ہمیں جانچیں گے یہ کون لوگ ہیں ان کا کردار تو وہ نہیں ہے جو قرآن پیش کرنا ہے لہذا بہتر ہے ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے ہیں یہ کتاب اللہ کی تعاویلات میں الجھا رہے ہیں اور فلسفہ جب قرآن کا فلسفہ ختم ہوا حکمت ختم ہوئی تو فلسفہ یونان آگیا اس کے ڈنکے بجے اب اس کے بعد ہر شخص پاہ لکھا وہی ہے جو فلسفہ یونان کا جاننے والا خواہ وہ آئیڈیالیزم ہے اور خواہ وہ ریالیزم ہے یہ ہے حصل میں ہمارے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے اقبال وہ شخص ہے جس نے کہا کہ یہ سارا معاملہ اب اگر گر تو بھی خواہی مسلمان زیستن نہیں اس ممکن جزبہ قرآن زیستن پڑ تو اس کی طرح اور فارسی میں جو بات اس نے کہی خار از مہجوریے قرآن شدی اے مسلمان امت تجھے زلیل اور خار ہوئی ہے وہ قرآن کو ترک کرنے کے باعث شکوہ سنجے گردشے دوران شدی خواہ شکوہ آسمان کا گردشے فلک یا دوسروں کا شکوہ اے چو شب نمبر زمین افتندہی در مغلب داری کتاب یہ کتاب زندہ ہی ہے اسی کے لئے نجور یہ میں نے جو اپنے پچاس برس بسرک کیے ہیں علاوہ جل بصیرت کیے ہیں یوں نہیں کیا ہے یہ کوئی میرا پیشہ نہیں تھا یہ کوئی میرا جو ہے میں کوئی دار علموں کا پاس جو ہے فارغ تحصیل نہیں تھا یہ کوئی نوایتی درس نہیں تھا یہ نوایتی درس نہیں ہے یہ احیاء اسلام اگر اب ہونا ہے اور اب اگر کوئی پیش سفت ہونی ہے کہ وہ جو نظام خلافت ہے دنیا میں قائم ہو تو یہ اسی کے ذریعے سے ہو اب تھوڑی سی بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں میں تربیت کے اندر تنظیم کا لذبی آیا تھا اس پر ابھی گفتگو نہیں ہوئی ہے میں نے کہا تھا نا کہ انقلابی جماعت جب تک منظم نہ ہوگی اس کے طور پر فوج کی طرح کی تنظیم ہونی چاہیے جیسے فورت میں ہوتا ہے کوئی اگر سفاہی جو ہے پوچھے اپنے افسر سے کہ جناب کہے مجھے بتائیے یہ حکم کیوں دے رہے ہیں آپ کیا حکمت ہے اس میں تو یہ فوج کہنا ہے کیا کہنا ہے گا یہ تمہیں ٹگرانا ہے حکومتوں سے تمہیں انقلاب لانا ہے سٹیٹس کوئے کو ختم کرنا ہے ظاہر بات ہے جو نظام ہے اسی کو پروٹیکشن دینے والے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں فوج بھی انہی کا حکم مانے گی ایک حد تک تو مانے گی ایک وقت میں آکر حضبتہ ہو سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے کہ مزید ہم نہیں مار سکتے ہیں کب تک مارے گے لیکن یہ کہ مشروع میں تو مارے گی مارے گی لازمت مارے گی تو اگر تمہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے تو you have to be مسیح طرح کا ڈسپلن ہونا چاہیے آرمی ڈسپلن ملٹلی ڈسپلن اگر نہیں ہے تو آپ انقلابی عمل کی طرف آگے نہیں پڑ سکتے ہیں اور اس کا نام ہے قرآن مجید کی اسطحان سمع و طاعت listen and away بالکل وہی انگلیزی کا لفظ ہے listen and away charge of the light brigade ایک نظم مجھے بہت پسند ہے کسی غالباً یہ جو خانہ جنگی تھی اماریکہ کے اندر اس کے دوران کا واقعہ ہے کہ چھے سو سواروں کا ایک دستہ تھا اس سے حکم دیا گیا charge the light brigade یہ light brigade جو ہے charge کریں حملہ کریں اور انہیں معلوم تھا canons to left of them canons to right of them canons in front of them اس میدان کے دہنی طرح بھی توپے لگی ہوئی تھی بائی طرح بھی توپے لگی ہوئی تھی سامنے بھی توپے تھی wallied and thundered توپے جو ہے وہ گولوں کے بچھار کر رہے ہیں oh thundered جو گولوں کے توپوں کی آواز ہوتی ہیں تو خیال یہی ہوا کہ someone has blundered کس نے بڑی غلط کی بڑی غلط کی بڑی غلط کی بڑی غلط کی but there's not to reason why there's but to do and die so into the valley of death wrote the six hundred چھے سو کے چھے سو ختم آر بھی اس کا نام ہے اس نظم جماعت کے لیے قرآن مجید نے سم و تات کی اس طرح استعمال کی البتہ اس میں تربیت کے دو آتے ہیں مرحلے پہلا مرحلہ کیا ہے no formal organization whatsoever you have come to believe in محمد صلی اللہ علیہ وسلم that he is the messenger of Allah you have to obey him that's all ایمان کا تقاضی یہ ایمان بھی رسالت کے اوپر ہے جو نظم قائم ہو رہا ہے وہ تو معصوم ہیں ما ینتقوانی الحوا انہوا اللہ وحیو یوہا ومار صلی اللہ من رسول اللہ لے یتعا بیزم اللہ واتی اللہ واتی الرسول واتی اللہ واتی الرسول فا ان تولیتو فا انما على رسول البلاغ المبین تو پہلی جو اطاعت ہے سم وطاعت وہ کسی فارمل بیعت وغیرہ کے ذکر نہیں ملتا ہے بلکہ وہ صرف ایمان ایمان کا لازمی تقاضی حکم بانا سپر فطری لوگ تھے اس کے بعد آگے انہیں کوئی اور دلیل کی ضرورت نہیں تھی یہی وجہ ہے جو بہت ہی نازک مرحلہ آیا تھا غدوہ بدر سے پہلے حضور نے جب ایک مجلس سے مشابرت منقد کی ہے اور صاف کہہ دی ہے دیکھو مسلمانوں ایک لشکر شمال سے آ رہا ہے لشکر نہیں قافلہ اور وہ مال غریمت سے لنہ فضا ہوا مال تجارت سے اور اس کے حد محافظ بھی تھوڑے سے چالیس پچھاں سے ایک لشکر جنوب سے آ رہا ہے کیل کاٹی سے لیس اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ان دو میں سے ایک ضرور تمہیں دے دے گا تمہیں فتح دے دے گا now tell me مجھے بشورہ دوشیر ہونی کدھر چڑھے ادھر چڑھے یا ادھر چڑھے کچھ ہمارے جت سے لوگ بھی ہوگئے ان کا کہیں پیدے چلیں لشکر قافلے کو نوٹ لیں تھوڑے آدمی آسانی سے فتح ہو جائے حضور دیکھیں ہمارے پر تلوارے بھی نہیں ہیں میزے بھی نہیں ہیں تو کم سے کم پچاس ان کے جو آدمی ہیں ان کا احتیار تو ملے گا پھر لشکر سے لڑ لے گی اب اللہ کی مشیط اور ہے رسول کی مشیط وہی ہے جو اللہ کی ہے بار بار کرے اشیرونی اشیرونی مجھے بشورہ دو مقداد ابن اصفد کھڑے ہوئے حضور ہمیں آپ موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھئے جنہوں نے کہہ دیا تھا فَضَ بَنْتَوْا رَبُكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَوْنَا قَائِدُونَ نہیں آپ بسم اللہ کریں جو آپ کہیں راتا ہو آپ حاضر ہیں ابو مکر عمر ایک سے ایک بڑھ کر تقلیلیں کر رہے حضور پھر بھی کہے اشیرونی مجھے بشورہ دو اب خیال آیا حضرت سعاد کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ طعی سے انصار اوہ یہ ہماری طرف اشارہ آئے قَنَّكَ تَعْنِيْنَا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول بہنم ہوتا ہے آپ کا روئے سفن ہماری طرف اس کی وجہ کیا تھی بیعتِ اقبعِ ثانیہ جو ہوئی تھی اس میں تیہ یہ تھا کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوا اور قریش مکہ آئے آپ کو ختم کرنے کے لیے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و احیال کی کرتے ہیں that was the promise ابھی مدینہ پر حملہ ہوا نہیں ہے یہ تو حضور پریامٹ کر رہے ہیں لہٰذا وہ جو ہے وعدہ کوئی کور نہیں کر رہا اس کو ادھر یہ ہے کہ تین سو تیرہ میں سے مہاجر تو وہ اسی پیچاسی تھے باقی سارے انساری تھے قوت جو ہے میکسیمم جو ہے وہ انسار کی تھی تب ان کا شاید آپ کا روئے سخون ہماری طرف ہے اور پھر جو پیارے الفاظ فَإِنَّا آمَنَّا بِكَا لے نبی ہم آپ پر ایمان لائے چکے کوئی صدق نہ کہا ہم آپ کو تصدیق کر چکے اب ہمارے پاس کان چوائس ہے جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجئے کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کی تھندک عطا فرمائے اور اگر آپ بڑھ کے غمات تک پہنچ جائیں گے تو ہم بھی اپنی اونٹنیوں کو دبلہ کر دیں گے پہنچیں گے وہاں تک اور اگر آپ سمندل کے کنارے کڑے ہو کر آپ نے اپنی سواری سمندل بھی ڈال دیں ہم بھی ڈال دیں تو بارالاصل تو بنیاد جو تھی سم و تاعت کی وہ تھی رسالت پر ایمان لیکن پھر جب بات پھیلی ہے آگے بڑھی ہے تنظیمی ڈھانچہ بڑھا ہے پھر جبکہ مکہ سے نکل کر بعد مدینے میں پہنچ گئی ہے اب آپ نے بیعت کا اور اس میں جو بیعت ہے وہ نوٹ کر لیجئے اس سے زیادہ پروفاؤنڈ حدیث کا تصور میں نہیں کر سکتا ای فل کانسٹیوشن اف ای ریولوشنری پارٹی کتاب لکھی جا سکتی ہے حضرت عبادہ ابن صاحب سرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور یہ متفق ان علی روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں کی با یعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشد والمکرح وعلا اثرت علینا وعلا لاننازل امر اہلہو وعلا نقول بالحق اینما کنا لاننخافو فی اللہ لومت اللہ دس سائیتوں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے چاہے مشکل ہو چاہے آسان چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہو چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے اگر آپ کی رائے بھی وہی ہے جو حضور کا حکم ہے تو تو آپ کا کشادہ ہوگا سینہ اگر آپ کے خیال میں رائے کوئی بہتر کوئی اور تھی تو پھر یہ کہ آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے کرنا ہوگا ماننا پڑے گا چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے خادمی آپ نے نئے نیو کمر کو ہمارے اوپر امیر کیسے بنا دیا اور جسے آپ امیر بنائیں گے ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں ان کی بھی اطاعت کریں گے ہاں جہاں بھی ہوگے ہم حق بات کہیں گے ضرور مشورہ اپنا ضرور دیں گے اور ہم کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی خوف سے اپنی زبان بند نہیں رکھیں گے This is the most profound constitution of حضب اللہ اتنی لمبی حدیث اور ہمارا افلاس ہماری بدنصیبی ہماری بدبختی کسی مذہبی جماعت کا بھی دستوریہ نہیں ہوئی کس قدر ناقدری ہے چھوٹی چھوٹی حدیثوں کے اوپر کفر کے فتوے دے رہے ہیں یہ نفعہ دین نہیں کیا یہ وار ہو تم ہو وار ہو یہ کہا تم نے آمین بلدیر کہ لیا تم نفعہ ہو جاؤ آبادی مسجل سے نکل جاؤ یہ حدیث عبادہ ابن سابت کی متفقون علیہ اتنی مفسد یہ ہے اصل میں وہ نظمت اور اس میں جو اصل کام ہوا ہے وہ میرا اگلے لقصر کے اندر اس کی مضاحت ہوگی اس دسپلن کی مشق کیسے ہوئی میں صرف اشارہ کر رہا ہوں بارہ برس تک مکہ میں حکم یہ تھا کہ مسلمانوں چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائے تمہیں زندہ جلا دیا جائے تم ہاتھ نہیں اٹھاؤگے کوئی جوابی کارروائی نہیں یہ تصادم جو میرے اگلی تقدیر کا جو عنوان ہے اس کا اہم موضوع یہ ہے اس پر عمل کرنا سوچ لیجئے کہ یہ اس سے بڑی ٹریننگ جو ہے سم اطاعت کی ممکن نہیں اب بڑایا جا رہا ہے خباب الانت کو آؤ آگئے ان کی دنگاہوں کے سامنے دہکتے انگاریں بچھا دیئے گئے اتارو کرتا اتار دیا لیٹھ جاؤ پیٹھ کی کھال جلی چربی پگلی انگاریں تھڈے ہوئے آپ اندازہ کیجئے جو شخص یہ دیکھ رہا ہو کہ مجھے روست کرنے کی تیاری ہو رہی ہے اس کو اگر رکاوٹ نہ ہو تو وہ دو چار کو مار کے مرے گا بلی کو بھی آپ گین لیں کہیں کارنر کر لیں وہ آپ کیوں پر آئے گی آپ کی آنکھوں پر آئے گی کیا شاہ ہے وہ لیکن اجازت نہیں اس حکم پر عمل کرنے کا میرے نزدیک اس سے بڑا دسپلن کے لئے ایکسرسائز کوئی نہیں ہو سکتا نا ممکن پریڈ کر آنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں حکم ہے اللہ کے رسول کا ہاتھ نے اٹھانا یہ سب مطعات کا اور یہ اس کی لئے ایکسرسائز ہی جس سے پھر وہ نظر میں جماعت قائد ہوا ہے جو حکم ہے سر آنکھوں پر اور اس سے پھر وہ نظام آگے بڑھا آئے وہ جو اقتصادوں کے مراحل ہیں وہ جو میں نے کہا تھا اقبال کا شیر کہ سب سے پہلے تو با نشع درویشی درساز و دوازن زند اب اس سے بڑی درویشی کیا ہوگی کہ مندک ہوئی تیار ہے چوت مختشوی خدرہ برسلطنت جب زند تو اس کے خوالے سے پھر جو ہے اللہ تعالی نے ساری منزلیں تیہ کرائیں اور اللہ کا دین جا الحق و ذہق الباطل ان الباطل اکادا زہو اقول قولی حضا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر البسلمین ہمارے لجمام اللہ اللہ موسیقی